موٹیویشنل سپیکر جو آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں نا جنہوں نے اتنا پیسہ کمائے ایکچولی ہوں ایکچولی ہوں ان کو بتاؤ ساتھ وہ آدمی جو کامیاب ہوئے نا ان سکلز کی بیس پہ تو میں کتاب لکھ رہا ہوں جس میں سات لاکھ ایسے آدمی ڈالوں گا جن میں یہ سکلز ان سے بھی زیادہ تھیں مگر وہ فٹ پاتوں پہ مرے ہیں بچہ رہے ہیں ہوتا ہے نا ساتھ ابھی میرے پاس پڑی یہ کتاب ہو ساتھ کامیاب آدمی وہ کیا ہے کامیاب لوگوں کی ساتھ علامت ہیں تو جب تک اللہ کی چاہت نہیں ہوتی آپ کے قسمت کا پانسہ نہیں گھومتا آپ سارا دن بیٹھ کے مکھیاں مارتے رہتے ہیں وہ ایک آدمی اونڈ پہ جا رہا تھا بہت ماندار آدمی بزنس تھا اس کا ایک چاول کا بورا یہاں رکھا ہوئے ایک چاول کا بورا یہاں رکھا ہوئے سوری چاول کا بورا یہاں رکھا ہوئے اور ایک بیلنس برابر کرنے کے لیے بجری کا بورا رکھا ہوئے یہاں پہ بھئی دو چاول کی بوریاں ادھر اونڈ کے اور بیلنس برابر کرنے کے لیے دو بجری کی بوریاں ادھر راستہ میں کسی نے لفٹ مانگی مجھے بھی اونڈ پہ پہنچا دو بیٹھ آجا بھئی بیٹھ جا اونڈ کے مالک بڑا کارو پروڑ پتی تھا اس نے پوچھا کہاں جا رہے ہو کیا کر رہے ہو اس نے کہا یہ تم نے ریت کی بوریاں کیوں رکھیں اس نے کہا بیلنس برابر کرنے کے لیے کیا کرنے کے لیے اس نے کہا اللہ کے بندے اونڈ کو ڈبل ٹینشن میں ڈالاوے تو انہیں تو ایسا کر چاول کی دو بوریاں ادھر ہیں تو ایک ادھر کرتے ہیں اور ایک ادھر اونڈ کا ویٹ بھی آدھا ہو جائے گا وزن بھی اونڈ کی سپیڈ بھی تیز ہو جائے گی تھکاوٹ بھی کم ہوگی یار یہ تو بڑی اتنی سینس کی بات ہے کروڑ پتی آتی میں مگر اتنی کھوپڑی کھوپڑی میں اتنی سینس نہیں ہے کہ یار بیلنس کے لیے آدھا مال ادھر رکھ دو تھا کروڑ پتی اس نے کہا یار بندہ بہت لوجیکل بات کرتا ہے تو ٹھیک ہے پھر ایسے ہی کرتے ہیں ایک بوری ادھر اور ایک بوری ادھر آپ بیٹھیں اونڈ کی سپیڈ بھی تیز ہو گئی اونڈ بھی سپون کا سانس لے رہے اور بھائیار بندہ تو بڑا نائس ہے سکلز تیلے اندر بہت ہیں پتا کرتا کیا ہے کہہ رہے کرتا ہی تو کچھ نہیں بے روزگار ہوں جو بھی نہیں ملتی کہیں غریب آدمی ہوں اس نے کہا اتر نیچے نیچے اتر دوبارہ اس میں بوریاں میں وہ جو بوری تھی نا اس میں ریت بھری اور چاول کی ایک بوری کو دوبارہ ادھر کیا اور پھر دو بوریاں ریت کی ادھر کی اور کہا اگر تیرے اندر اتنی ذہانت ہے اور اتنا عقل مند ہے تو غریب کیوں ہیں ہے بھائی تو میں اگر تیرے مشوروں پر عمل کروں گا تو میں بھی کیا ہو جاؤں گا اس سے اچھا میں وہ بے وقوف سے ہی ہوں الٹے پلٹی زندگی گزر رہی ہے لیکن پیسہ تو ہے نا میرے پاس تو وہی سٹائل ہمارا ٹھیک ہے بھائی پہرے سٹائل میں چلیں گے تو ہم بھی ایسے ہی ہو جائیں گے لَوْ كَانَ مِلْحِيَ لِلْغِنَا لَوَجَدْتَنِي بِنُجُورِ اَقْطَارِ السَّمَائِ تَعَلُّقِي لَاكِنَّ مَرُّزِقَ الْغِنَا حُرِمَ الْحِجَا قِدَّانِ مُفْتَرَقْ مُفْتَرِقَانِ اَيَّ تَفَرُّقِي امام شافی کا شیر ہے کہ اگر محنت سے اور آپ کی سکل سے پیسہ آتا آپ کی دماغ سے پیسہ آتا تو مجھے دیکھتے ہیں کہ میں محنت کرتے کرتے آسمان کے ستاروں تک پہنچ جاتا لیکن ہم دیکھتے ہیں مَرُّزِقَ الْحِجَا حُرِمَ الْغِنَا اکثر یہ قائدہ کل لیا نہیں ہے مالدار لوگ پریشان ہوگئے میں بے وکوف کہہ رہے ہیں اکثر ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہتے ہیں جس کو عقل دی گئی اس سے پیسہ چھیل لیا گیا زدانی مفتری خانی آئی یا تفرقی ایک دوسرے کے لگتا ہے اپوزٹ نہیں ہے کبھی بھی جمعہ نہیں شاعر تو غزائر تھوڑا مبالغہ کرتے ہیں مرنہ بڑے مالدار اقل من صحابہ کے پاس بھی پیسہ تھا جب تو عثمان تو بڑے ذہین تھے اور پیسے والے بھی تھے اس سمجھانے کے لیے اور آگے کہتے ہیں کہ محنت پہ بھی ضروری نہیں ہے کہ نتیجہ مرتب ہو اِذَا رَأَيْتَم وَإِذَا سَمِعْتَ بِأَنَّ مَجْدُودًا حَوَا عُودًا فَأَثْمَرَ فِي يَدَيْهِ فَصَدِّقِي وَإِذَا سَمِعْتَ بِأَنَّ مَحْرُومًا أَتَا مَا أَلْ يَشْرَبَهُ فَغَضَ فَصَدِّقِي کہتے ہیں اگر تو سننا کہ ایک آدمی خوش قسمت ہے اس کے قسمت کے پاسے بلٹتے رہتے ہیں محنت دھیلے گی نہیں کرتا ایک دن اس نے ایک شاہ کو اپنے ہاتھ میں پکڑا زمین میں دفن نہیں کیا شاہ کو ہاتھ میں پکڑا وہیں اس نے پھل دینا شروع کر دیا اس نے کہا ایسے واقعات کی تزدیق کر دیا کر خوش قسمتوں کے ساتھ ایسا بول لو نا یار ہوتا ہے جب اس مقدر میں ہوتا ہے نا تو درخ کو زمین میں لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی شاہ کے ہاتھوں میں ہی پھل دینا شروع کر دیتی ہیں یہ تمثیلات ہیں شاعروں کی کہ اس پر کلپ نہ بناتے ہیں کہ یہ مولی صاحب بدلی کانکہ کی پھیک رہے ہیں سمجھانے کے لیے کہ خوش قسمتوں کی عجیب معاملہ ہوتا ہے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے جس کام میں ہاں ٹالو بندہ چلا جاتا ہے اور آگے کہتے ہیں اگر پتہ چل جائے تجھے کہ کوئی محروم آدمی جس کو اللہ رس نہیں دینا چاہتا محروم رکھنا چاہتا ہے ریپورٹ سے پتہ چل رہے اس کے حال سے پتہ چل رہے وہ تجھے کسی نے بتایا کہ اس کو دور کمہ بھراوہ نظر آیا پانی سے اس نے کہا چلو رس نہیں مل رہا پانی تو ملے گا نا اور پانی بھی کس میں ہے کوئے میں اور کمہ بھی کیا ہے لبا لب بھرا بھا پانی تو ملے گا نا وہ چلتا ہوا پانی کے پاس آیا پانی نے جیسی اس کو دیفرڑھ پھرپ نیچے چلا گیا پانی کہتے ہیں تو نہیں پیے گا تو شاعر نے کہا اس کی بھی تصدیق کر دیا گا ایسا ہوتا ہے بدقسمت سے براہ جو دنیا کی لحاظ سے اصل تو آخرت ہے اور قرآن کا بھی یہی مضمون ہے جو اس دنیا کو چاہتا ہے تو جتنی چاہتا ہے اتنی نہیں جتنی ہم چاہتے ہیں اتنی دیں گے اور اتنی بھی اس کو دیں گے جس کو ہم چاہیں گے یہ تمہاری محنت پہ نہیں ہے